اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے زندگی کے مزے لے رہے ہوں گے یہ چند دوست ہیں جن کی ملاقات آپ سے کراتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو آپ کو رائٹ پر نظر آ رہے ہیں یہ میجر زاہد رشید میر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ مختار صاحب ہیں اور یہ اللہ کی خاطر آج دوست کٹھے ہوئے اللہ کو رازی کرنے کے لیے ذکر فکر کی محفل کے بعد یعنی یہ فرسٹ سنڈے اور تھرڈ سنڈے کو جو محفل ہوتی ہے یہ فرسٹ سنڈے فرسٹ جنوری کو یہ تشریف لائے دو ہزار بارہ کی پہلی محفل فرسٹ ایک لکی ڈے فرسٹ سنڈے لانے کے لئے مسلمس فرسٹ سنڈے یہ مختار ملک آوان صاحب from چکوال اور انہوں نے زاہد رشید میر صاحب سو یہ صدیقی صاحب کی باتیں سن رہے ہیں اور آئی ویش کہ آپ ان کو دیکھیں ان سے باتیں کریں اور مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ چاند دوست میرے چونکہ ہم دوستی کو بہت پرموٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ صرفتر علی صاحب ہیں ہی اس ار ٹیلر ماسٹر انفیکٹن پاکستان تو یہ دوستیں کٹھے ہوتے ہیں مہینے میں دو بار اور اس وقت چائے کا دور چلنے والا ہے مہمانوں کی ساتھ ساتھ خدمت بھی ہو رہی ہے آپ سے تعرف بھی کرا رہے ہیں اور آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی دوستی کو پرموٹ کیجئے اور کم از کم سو دوستو آپ بنائی لیجئے چونکہ سو دوست جو ہیں وہ ان میں سے اگر کچھ بھی بہتر ہوئے آپ کے سٹینڈڈ کے ہوئے آپ کے میار کے ہوئے تو یقیناً وہ جو باقی لوگ جو آپ کے میار اور سٹینڈڈ پر نہیں آتے وہ آپ کی محنت آپ کی توجہ سے وہ بھی آپ جیسے بن جائیں گے پھر انشاءاللہ یہ ایک چراغ کیا جلا سو چراغ جل گئے تیری یاد آگئی دل خوشی میں ڈھل گئے یعنی اللہ کی جب یاد آگئی یہ سب لوگ اللہ کی محبت میں ادھر اکٹھے ہوئے یہ صدیقی صاحب باتیں بتا رہے ہیں اور یہ سردار امتیاز صاحب ہیں ہی اس ورکنگ ان شاہین ائر لائنز اور امتیاز سردار امتیاز صاحب جہاں انہوں نے بڑی محنت کی ہے ابھی ائر فورس سے ریٹائر ہو کر انہوں نے اگین ہی جوائنڈ دا شاہین ائر ویس اور ہی اس ویری نائس ہی اس ویری کائنڈ ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو کاری محمد فاروق صدیقی صاحب یہ امام مسجد ہیں اور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے ہر گھر میں خوشیاں لانے کے لیے ہر بیمار کو صحت لے کر دینے کے لیے کوشہ ہیں تو آپ بھی یعنی یہ جو ملاقات کا طریقہ ہے صدیقی صاحب کا دن بارہ وجہ سے لے کر رات بارہ وجہ تک بات بھی ہو سکتی ہے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور مریضوں کا علاج بھی اسی دوران ہوتا ہے یعنی if you want to come to صدیقی صاحب so there is no need of any appointment he is ever ready time is from 12 noon to 12 pm آپ بات کر لیں جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں اور ان کی بات پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوگا یہ فاروق صدیقی صاحب ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت اور حافظ قرآن ہیں اور حافظ قرآن کو بہت سارے فائدے اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائیں گے ان کے ساتھ دیکھیں یہ نوید احمد صدیقی صاحب ہیں he came from ٹیکسلا ٹیکسلا is near to walk in اور walk in وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے منی پیرس ہے اور جیسے ان کے چیرے پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسکرہ بھی رہے ہیں ہس بھی رہے ہیں تو اگر دل راضی ہو اندر کی دنیا آباد ہو جسمانی سے تو ذہنی سکون ہو گھریلو خوشحالی ہو تو چیرے پر ہسنا مسکرانہ آتا ہے ورنہ ظاہر ہے جیسے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو ویرانی چھائی ہوئی ہے تو یہ سب دوست الحمدللہ جو صدیقی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں چونکہ صدیقی صاحب ہنسمک ہیں اور وہ خوش اخلاقی کو خوش مزاجی کو خوش لباسی کو پسند کرتے ہیں اچھی گفتگو کو پسند کرتے ہیں تو دوست آتے ہیں محسوس ہوتے ہیں اور سبق سیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی دنیا کو آباد کریں اور دنیا غم تو دیتی ہے شریک غم نہیں ہوتی اور کسی کے دور رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی تو وہ لوگ جو یورپ میں میرے دوست بہن بھائی جو مجھ سے پیار کرتے ہیں کسی کو میری آواز اچھی لگتی ہے کسی کو میں اچھا لگتا ہوں کسی کو میرے انداز اچھے لگتے ہیں تو یہ جو دوسروں کے لیے جینا ہے اپنے لیے تو سب بھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا یہ جو اب دو دوست نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ ان میں ایک سید اجازت زینشاہ نکوی صاحب ہے اور جو دوسرے دوست ہیں یہ حافظ زہیر عباس صاحب ہیں اور ہیز ورکنگ ان سی ڈی اسلام آد پاکستان سو سب دوست جو اپنے اپنے محکموں میں آن ایسٹی کے ساتھ ڈیوٹری کرتے ہیں اور فرسٹ سنڈے کو تھرڈ سنڈے کو یہاں پورے دس بجے جو محفل دروشریف شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے انسیسی شو رکھا ہے اور انسیسی شو کا مطلب ہے کہ یہ جو نائس کمیونٹی کریٹرز ہیں they must show their humbleness to get blessings of اللہ سبحانہ وتعالی to get the kindness of اللہ سبحانہ وتعالی تو ان دوستوں کی آمد سے بھی ایک محفل کو رونک ملتی ہے اور جو زندگی میں کامیابی کے راز ہیں ان میں ایک بات punctuality, regularity honesty, dedication hard work اور اب کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری اس محفل میں تشیف لائیں اور جو لوگ بیمار ہیں خاصت اور بھیا پہ رسکار ہیں جن کو مسائل ہیں دنیا میں tension ہے they must listen the recitation of holy quran and especially the تلاوت of صدیقی صاحب and the channel on the youtube is nccpark1 nccpark1 if you want to find out صدیقی صاحب so you can just write down on the mna صدیقی on the google so you will find out all the websites made by mna صدیقی for you mna صدیقی on google اور youtube پر اگر آپ دیکھنا چاہتے تو nccpark1 خاص طور پر دو تین باتیں ایسی کی گئی ہیں کہ اگر آپ صرف اس دنیا سے بیماروں کو صحت غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم this is the first lesson in fact تو یہ جو پڑھتا رہے گا پڑھاتا رہے گا انشاءاللہ اس کو دنیا میں اتنی پریشانیاں نہیں ہوں گی جتنی عام لوگوں کو ہوں گی تو کوشش کریں آپ خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قصرت رکھیں اور as a gift you know the gift is very good in fact کہ محبت کو دوستی کو بھائیچارے کو فروغ دینے کے لئے توفے طوائف دینے کا احتمام کرنا چاہئے تو جو سب سے بہترین توفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو اور اپنے خواب کسی کو نہ بتایا کریں جو آپ کو سبق دے you can share your dreams with him اور her تو آپ سب دوستوں کو جو سن رہے ہیں بہن بھائی سب کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو بتائیں کہ یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم اور زیادہ ہوگا اور اگر آپ کو شوق کو اس روحانی دنیا میں ترقی کرنے کا تو سورہ یاسین شریف اور دروتہ شریف زبانی یاد کر لیجئے دن میں ایک دفعہ اس کو صبح و فجر کی نماز کی بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ پھر جادو ٹونے جن بھوت علائیں بنائیں بھی آپ کو نہیں آئیں گے اور دنیا کے بارے میں یہ دھیان رکھے کہ دنیا تیز بہت ہے دنیا بہت بڑی فنکار ہے دنیا ایک سایہ ہے یہ غم دیتا ہے اور شریک غم نہیں ہوتا تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے جو ہیں وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتے ہیں you have seen the situation in the world کہ کسی ایک نے پوری دنیا کو ایسے چکر میں ڈالا کہ دنیا چکری بن گئی آج سب کو چکر آ رہے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور لائی بے قدرانہ لیاری ٹوٹگی دڑک کر کے تو اس وقت جو یوکے سے فون آیا ہوا ہے صدیقی صاحب کے پاس اور ملک فیصل آوان صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور صدیقی صاحب کی کوشش یہ ہے کہ پورے یورپ میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں وہ ایسا گردار ادا کریں کہ پورا یورپ جائے وہ مسلمان ہو جائے اور ہر گھر میں فیوز و برکات موجود ہوں خوشیاں موجود ہوں اور ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوں اور جن و انس موج کریں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پاکستان میں بجلی پانی سوئی گیس اور مختلف روٹی اور انبیاء الاسلام کے صدقے صحابہ اکرام کے صدقے اپنے پسدیدہ ہستیوں کے صدقے ہمارے ملک پاکستان پر خصوصی نظریں نائد فرمائیں ہر طلع کی علام بلاؤں سے زمینی آسمانی علام بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں صدیقی صاحب ٹیلی فون پر بھی لوگوں کو اصلاحی پہلو کے لیے بہترین مشورے دیتے ہیں جو عمل کرتا ہے فائدہ اس کو ہوتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ٹیمپریری لائف ہے اور چونکہ دوست چلے گئے تینکی ویری مچ اب ہم بھی آپ سے اجازت لیتے ہیں تینکی ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاتے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیے گا یہ خود بھی پڑھئے دوسروں کو بھی پڑھائیے جو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص دوستوں میں ہلکے میں شامل کر لے گا اور دنیا کی مشکلات سے نجات مل جائے گی تینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم